اسلام علیکم پاکستان بمقابلہ اورشیلیا دوسرا ٹیسٹ میچ پہلے روز کا خیل ختم ہو چکا ہے آج آمیر جمال کی جانب سے شاندار بولنگ دیکھنے کو ملی شاہنشاہ افریدی نے بھی آج کمال کی بولنگ کی ہے لیکن شاہنشاہ افریدی کے لکھ نے آج ان کی قسمت نے آج ان کا ساتھ نہیں دیا میچ کی مقمل تفصیلات آپ کو دینے جا رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں ناظرین آج شان مسود نے پہلے ٹوست جت کر فیلڈنگ کرنے کا فصلہ کیا پہلے میچ میں بھی پاکستانی ٹیم نے بعد میں بیٹنگ کی تھی پہلے فیلڈنگ کی تھی میچ کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ پاکستانی ٹیم میچ ہار گئی تھی لیکن اس بار پاکستانی بولرز نے محنت کی ہے شاندار بولنگ کی ہے شائنشاہ افریدی آج وکٹ نہیں لے سکے لیکن شائنشاہ افریدی نے آج محنت بہت زیادہ کی ہے دو کیچز شائنشاہ افریدی کے ڈروپ کیے گئے ہیں ایک امام الحق نے کیا اور ایک عبداللہ شفیق نے کیا اگر یہ دو کیچ پکڑ لیتے ہیں عبداللہ شفیق اور امام الحق تو شائنشاہ افریدی آج دو وکٹے لینے میں کامیاب ہو سکتے تھے اس کے علاوہ آمیر جمال نے آج ایک وکٹ حاصل کی ہے 47 رنس دیئے ہیں پہلے میچ میں بھی آمیر جمال نے پانچ وکٹیں لی تھی اس کے بعد آج بھی پہلے روز بھی ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو آمیر جمال آج بھی کمال کی بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے مزید آمیر جمال اچھی بولنگ کر سکتے ہیں تو اورشیلے کی ٹیم نے آج 187 رنس بنا لیے ہیں تین وکٹوں کے نقصان پر سلمان علی آگا بھی ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو پاکستانی بولرز نے آج اورشیلے انپلے بازوں کو روک کر رکھا اس کی وجہ سے اورشیلے کی ٹیم آج صرف 187 رنس پر محدود رہی بارش ہوئی لیکن پاکستانی بولرز نے آج خوب محنت کی ہے تو پاکستان کرکے ٹیم اورشیلے کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دے سکتی ہے موسیقی